اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی حضور نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کا صدقہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تاکہ جتنا درود شریف پڑھا جائے جتنا کثیر پڑھا جائے زیادہ پڑھا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے تو جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں تو اس سے تو پھر اللہ راضی راضی ہے تو پڑھئے مل کر درود شریف اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ تئیس ربی النور شریف بروز منگل کا ایک بہتی خاص وظیفہ سورة التوبہ شریف کی آخری دو آیات مبارکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے مالک جللہ شاہ نصبان و تعالی حضور خاتم النبیین و المرسلین کا صدقہ آپ کی تمام جائز و نیک حجات اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا تو سورة توبہ قرآن کریم فرقان امید کی وہ سورت ہے جس کی آخری جو دو آیات ہیں ان دو آیات کا جو وظیفہ ہے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لئے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ایسے کھلتے ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ کے خزانے رحمتوں کے خزانے کھلتے ہیں برکتوں کے رزق اس کے لئے کھل جاتا ہے اللہ جللہ شانو اس کو جہاں میں عزیز ترین فرما دیتے ہیں ان آیات کے اندر بہت تسخیر ہے اللہ اس کو عزت شان و شوقت برکت وسط جلال و جبروت و وجہت عطا فرماتے ہیں ان آیات کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے بہت بڑی طاقت ہے یہ عمل کرنے کے بعد انسان جس کام میں بھی آتھ ڈالتا ہے اللہ جللہ شانو سبانو و تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ گیا اور وہ گیا ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے امتیانات میں کامیابی ڈگریوں کا لینا اور نمبروں کا لینا یہ چیزیں اور دنیا کی کوئی کام کوئی مشکل اٹکی ہے کہیں مقصد کسی منزل کا پانا ہو کوئی مشکل کو پار کرنا ہو تو اس کے لئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سورة توبہ کی یہ دو آیات ان کی بڑی شان ہے بڑی ان کی عظمت ہے تو آپ بروز منگل تئیس ربی النور شریف اس عمل کو کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اللہ کریم آپ کو دینی دنیاوی عزتوں سے کمجابیوں سے مالہ مال فرمائیں گے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں سورة توبہ کی آخری دو آیات کی پہلے ہم تلاوہ سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد وظائفہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں تیس ربیو نور شریف کا وظائفہ سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورة توبہ کی آخری دو آیات کا جو ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اسے عزت دولت شان و شوقت سے برکت اور وسط جلال سے مالہ ام مال فرما دیں گے تو آپ نے سورة توبہ کی دو ان آیات کی تلاوت سنی ہے تو اب ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے باوضو آلت میں قرآن کریم فرقان حمید کھول لینا ہے اگر آپ کو یاد ہے یہ دو آیات تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو قرآن موضوع کریں قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب کو کھولیں اور سورة توبہ کی آخری دو آیات نکالیں یہاں سورة توبہ اختتام پذیر ہو رہی ہے تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین مرتبہ درمیان کے اندر یہ دونوں آیتیں گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ لیکن جب آپ پہنچے نا رعوف الرحیم تک یعنی کہ آپ شروع کرتے ہیں اور رعوف الرحیم الفاظ پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے رکھ کر چودہ مرتبہ سورة فاتح شریف پڑھنی ہے لگتار چودہ مرتبہ سورة فاتح شریف پڑھنی ہے اور پھر وہیں دوسری آیت شروع کر دینی ہے یعنی کہ کس طرح اب یہاں ٹھہر جائیں اور یہاں پہ سورة الفاتح شریف چودہ مرتبہ ففٹین مرتبہ آپ یہاں کیا نام ہے فوٹین مرتبہ آپ یہاں سورة فاتح شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُوْ وَهُوَ رَبُّ الْعَارِشِ الْعَوْزِیِمِ یہاں اس طرح آپ کا وظیفہ جو ہے وہ اختتام بذیر ہوا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے تو یہ آیات جو ہے میں نے کہا گیارہ دفعہ پڑھنی ہے لیکن سورة فاتح پہلی دفعہ ہی آپ نے چودہ مرتبہ پڑھ لینی ہے پھر اس کے بعد جو باقی جو دس مرتبہ آپ نے سیدھا سیدھا پڑھ لینے درمیان میں سورة فاتح شریف نہیں پڑھنی صرف پہلی مرتبہ جب آپ شروع کریں گے تو رعف الرحیم تک پہنچ کر چودہ مرتبہ آپ نے سورة الفاتح شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو ان دونوں آیات کو صرف سادھا پڑھنا ہے درمیان میں کوئی تسبیر نہیں کوئی اور وظیفہ جو اندرود شریف یا کچھ بھی نہیں صرف اور صرف ان دس مرتبہ آیات کو پڑھ لینا ہے تو اس طرح گیارہ مرتبہ یہ دو آیات پڑھی جائیں گی اور چودہ مرتبہ سورة الفاتح شریف پڑھی جائے گی پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو ہمارا نمبر جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہوگا ویسے بھی کمیٹ سیشن کے اندر بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا اللہ کریم آپ تمام مسلمان بھائیوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا دین دنیا کا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ ملیں گے نقش ریڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ